رحمان الرحیم السلام علیکم بیٹو آج ہم منشی پریمچند کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے منشی پریمچند کا اصلی نام دنپد رائے تھا اور گھر میں اس کو نواب رائے کے نام سے پکارا جادہ تھا یعنی اس کی قونیت نواب رائے تھا عدبی دنیا میں وہ منشی پریمچند کے نام سے مشہور ہے اس کے تاریخ کی پیدائش تیرہ جولائی اٹھارہ سو ایسوی ہے اور جائی پیدائش پانے پور ہے یعنی وہ بنارس کے ایک گاؤ پانے پور میں پیدا ہوئی ہے ابتدائی تعلیم فارسی اور اردو میں اس زمانے کے رواج کے مطابق ہوئی اور ساتھ ہی سانسکرٹ اور ہنڈی میں بھی تعلیم حاصل کی آٹھ بارس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا چودہ بارس کی عمر میں ان کے والد کا تبہ دلہ گورک پور میں ہوا ان کا والد سرکاری ملازم تھا اور ملازمت کے سلسلے میں ان کا تبہ دلہ گورک پور ہوا اور وہاں منشی پرائیم چند کو مشن اسکول میں چھتی جماعت میں داخل کرا دیا گیا بیٹو میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ استاد بن گئے چونکہ ان کے گھر کے مالی مشکلات بہت خراب تھے جس کی وجہ سے اسے ملازمت کرنی پڑی ملازمت کے دوران ہی اس نے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے انیس سو دو اسوی میں وہ علاہ آباد کے ٹریننگ کالیج میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے انگریزی پڑھانے والے استاد کا امتحان پاس کیا اس کالیج میں پرائیم چند تقریبا دو سال رہے بیٹو یہ اس کے ابتدائی یعنی زندگی کے حالات ہیں حالات زندگی ہے اور انشاءاللہ کال ہم اس کے عدوی کارنا میں پڑھیں گے آپ اپنی کتاب پر دیکھئے منشی پرائیم چند کا جو نوٹ وہاں لکھا گیا ہے اس کو بھی آپ پڑھئے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ منشی پرائیم چند کے حالاتی زندگی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ عدوی کارنا میں ہم کال پڑھیں گے شکریہ موسیقی موسیقی